موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید سننان اور آپ دیکھ رہے ہیں جانگری انفرمیٹو ناظرین بشکیک میں گزشتہ شب کے پر تشدد واقعے میں پاکستانی سمیت کئی غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے یہ واقعہ کیا ہے اور کیوں ان پاکستانی اور دیگر اقوام کے لوگوں پر کرگستان کے بہشندوں کی جانب سے تشدد کیا گیا اور کس طرح انہوں نے واش روم میں چھپ کر اپنی جان بچائی کرگستان کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے اور پاکستانی حکومت کا اس واقعے پر کیا رد عمل ہے ناظرین یہی ٹاپک آج ہمارے موضوع کا حصہ ہوگا لیکن انفرمیشن کے اس بازو کافلے میں شامل ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کر گھنٹی کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت موصول ہو تو چلیے ناظرین اس پر تشدد واقعے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل تیرہ مئی کو بشکیق میں مقامی افراد اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان ایک جھگڑا ہوا جس کے بعد گزشتہ شب مشتہی الحجوم نے غیر ملکی طلبہ کے ہوسٹلز اور فلیٹس پر دھاوا بولا ادھر بشکیق میں پاکستانی سفارت خانے کے بقول کرگستان کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اس پر تشدد واقعے کے دوران کسی پاکستانی طالب علم کی ہلاکت نہیں ہوئی بشکیق میں پاکستانی اور انڈین سفارت خانوں نے طلبہ کو ہوسٹل میں رہنے کی ہدایت کی ہے کرگستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم نے اس صورتحال پر سینیچر کے روز اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ویڈیو بیان میں انہوں نے بتایا کہ چودہ پاکستانی طلبہ زخمی ہوئے جبکہ ایک طالب علم شہزیب بشکیق کے ہسپتال میں زیر علاج ہے انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ کرگستان سے متعلق سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں بے بنیاد ہیں اور ان حملوں میں ملوث چار افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ناظیم پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ آج اسلام آباد میں کرگستان کے سفارت خانے کے ناظیم العمور میلس مولد الف کو دومارش کے لیے دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز کرگست جمہوریہ میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے ساتھ ہونے والے واقعات کے متعلق حکومت پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا گیا ہے اور ان سے پاکستانی طلبہ اور ملک میں مقیم دیگر پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور سیکیورٹی یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے ناظرین دوسری جانب کرگستان کے وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صورتحال اب قابو میں ہے جبکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تائنات کر دیئے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق بشکی کے پولیس حکام نے مذاکرات کے ذریعے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہے کرگستان کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ روز چار غیر ملکی افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے ملکی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں سمیت 29 غیر ملکی افراد کو بھی امداد فرام کر دی گئی ہے ناظرین اس واقعے کا کیا پس منظر ہے؟ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں ناظرین گلاب خان کرگستان کے شہر بشکیق میں میڈیکل کالج کے فائنل ائر کے طالب علم ہیں ان کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقامی لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا میڈیکل کالج کے طلبہ مصطفی خان نے بتایا کہ گزشتہ شب اچانک شور شرابہ شروع ہوا اور ہمارے کمروں میں درجنوں کی تعداد میں مسلح افراد داخل ہوئے اور ہم پر تشدد کیا میں نے اپنے روم میٹ کے ہمراہ ہسپتال کے کمرے کا دروازہ لاک کرنے کی کوشش کی مگر وہ دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے ان کا ایسا بھی کہنا ہے کہ ہم تینوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ناظرین محمد بلال چند دیگر پاکستانیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے قریب ایک ہی فلیٹ کرائے پر لے وہاں رہتا تھا ناظرین طالب علموں کے مطابق غیر ملکی طلبہ اور مقامی لوگوں کے بیچ لڑائی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سینکڑوں افراد پر مشتمل حجوم نے ہوسٹلوں اور فلیٹس پر حملہ کیا ان کے ہاتھ جو بچہ آ رہا تھا اس کی قومیت پوچھے بغیر اسے مارتے چلے جا رہے تھے طالب علموں کا ایسا بھی کہنا ہے کہ مشتعل افراد نہ صرف توڑ پھوڑ اور مارپٹ کر رہے تھے بلکہ مسلسل اپنے ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر لائیو بھی تھے ان ہوسٹلوں میں زیادہ تر پاکستانی رہائش پذیر ہیں تاہم کم تعداد میں بنگلہ دیش اور مصر کے طلبہ بھی رہائش پذیر ہیں چند انڈین اور پاکستانی طلبہ نے ہوسٹلوں فلیٹوں کے علاوہ گھر بھی قرائے پر لے رکھے ہیں طالب علموں کا ایسا بھی دعویٰ ہے کہ جہاں جہاں انہیں پاکستانیوں کا پتہ لگتا ان ہوسٹلوں فلیٹوں اور گھروں تک میں گھس کر ان پر بھی تشدد کیا جاتا اور طلبہ کو مارپٹ کا نشانہ بنایا جاتا ان کا ایسا دعویٰ ہے کہ جو طالب علم لڑکیاں انہیں باہر گھونتی یا کہیں آتی جاتی نظر آتی ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کی جاتی اور انہیں حراسہ کیا جاتا نظر مظاہرین لاتھیوں ڈنڈوں سے لیس تھے انہوں نے ہوسٹل کے کمروں کا دروازہ توڑا اور لوگوں کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مارنے لگے جس سے ان کے سر پر چھوٹے آئیں جبکہ کچھ کے پاؤں ٹانگوں پر بھی چھوٹے آئیں ان کے مطابق اس دوران بعض مقامی لوگوں نے تشدد کرنے والوں کو رکنے کی بھی کوشش کی میڈیکل کی ایک اور طلبہ ورشہ گرجر بتاتی ہیں تو ہم نے باثروم میں خود کو بند کر لیا اور دو گھنٹے تک وہیں بند رہے ہمارے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ ہم باہر نکلتے کیونکہ باہر مسلسل شور شرابہ ہو رہا تھا اور دروازے پر لاتیں ماری جا رہی تھی نظرین اس وقت پاکستانی طلبہ صدمے میں ہیں ان کے ماں باپ بہن بھائی پریشان ہیں اس وقت کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تشدد کا نشانہ بننے والی طلبہ کائنات ملک کہتی ہیں کہ وہ اس واقعے کو ساری زندگی نہیں بھول سکتی مجھے میری والدہ کہتی ہیں کہ بس اب اور نہیں پڑھنا اور فوراں واپس آ جاؤ میری والدہ نے سب کچھ میری تعلیم پر لگا دیا اور اب کیا ہوگا یہ سوچ کر میں پریشان ہوں ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرگستان کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کرگستان کے سرکاری میڈیا کابار نے رپورٹ کیا ہے کہ ملک کے وزراء کی قابینا نے سوشل نیتورک پر غلط معلومات پھیلانے کے باعث نسلی بنیادوں پر تشدد اور بدنامی کو ہوا دینے کی کوشش کی شدید مضمت کرتے ہیں کابینا نے غیر ملکی طلبہ کے خلاف مبینہ قتل اور تشدد کے بارے میں بینال اقوامی پریس کلپ میں جھوٹی رپورٹ کی بھی تردید کر دی ہے کابینا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائم کی مکمل چھانبین کر رہے ہیں اور تمام مجرموں کو انصاف کے کٹھیرے میں لائے جائے گا کابار نے مزید رپورٹ کیا ہے بشکیق کے بودی نیوگو سٹریٹ پر ایک ہسٹل کے قریب ہونے والی لڑائی کے بعد پولیس نے چار غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا ان افراد پر ہنگامہ آرائی کی دفاعت کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تاہم دوسری جانب بشکیق میں پاکستانی سفیر حسن زیغم اور کرگستان کے نائب وزیر خارجہ المغنازف کہ بین القوامی ہونے والی ملاقات میں پاکستانی فریق کو گزشتہ روز کے واقعے میں غیر ملکیوں کے ملوث ہونے اور کرگستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے لیے گئے اقدامات کے بارے میں اگہ کیا گیا ناظرین انہوں نے بتایا سفیر سے اپیل کی ہے اور اس واقعے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں پھیلائے جانے والی غلط خبروں کی روک تھام کے لیے دمات اٹھائیں نائف وزیر نے سفیر کو یقین دلایا کہ صورتحال اب حکام کے کنٹرول میں ہے پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف کا بھی ایسا کہنا ہے کہ انہیں بشکیق کرگستان میں پاکستانی طلبہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ طلبہ کو تمام ضروری انداد فرام کرے ناظرین اگر اس پورے واقعے کا جازہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ گزشتہ شب بشکیق میں مقامی افراد کی جانب سے مظاہرہ کیوں کیا گیا اس مظاہرے کا تعلق تیرہ مئی کے ایک واقعے سے ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تیرہ مئی کو بشکیق کے مصطفیٰ کیفے کے اردگر ہاسٹروں میں سے ایک میں غیر ملکیوں کی جانب سے متعدد مقامی وشندوں کو زدوکوب کرنے اور مارنے کا دعویٰ کیا گیا پولیس کو اطلاع دی گئی کہ ہاسٹل میں رہنے والوں اور مہمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اس حوالے سے ٹیلی گرام پر پولیس نے بتایا کہ وہ ہاسٹل میں ہونے والی لڑائی کے بارے میں باخبر ہے اور اس میں ملوث تمام افراد کو پولیس سٹیشنز لے جایا گیا جہاں انہوں نے اپنے اپنے بیانات دی ٹیلی گرام پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تنازہ کی وجوہات کا اعلان نہیں کیا گیا تہاں مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس کی تحقیقات جاری ہیں مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تیرہ مئی کے واقعے کے بعد بشکیق میں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کئی خبریں پھیلیں جس نے مقامی افراد کو غیر ملکیوں کے حوالے سے مشتہل کیا پھر سترہ مئی کو سیکڑوں افراد طلبہ کے ہاسٹل کے قریب احتجاج کے لیے جمع ہوئے بشکیق میں میڈیکل یونیورسٹیوں کے کچھ ہاسٹل اور پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے طلبہ کی نیجی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے ان ہاسٹل میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے طلبہ بھی رہائش پذیر ہیں مارپیٹ کا نشانہ بننے والے طلبہ میں پاکستانیوں اور انڈین سمیت دیگر ایشیای مصری بشکیق میں مظاہرین کی وجہ سے کچھ سڑکیں بلوک کر دی گئیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایسی افوائیں پھیلانا شروع کر دیں جس میں کہا گیا کہ غیر ملکیوں کے ساتھ لڑائی میں ایک مقامی کی علاقت ہو گئی پولیس کے مطابق یہ جھوٹی خبر تھی گزشتہ شب تقریباً تین بجے مقامی میڈیا نے اپنی شاہدین کے حوالے سے بیان کیا بتایا کہ مظاہرین کی تعداد تقریباً ایک ہزار ہو چکی ہے انصاف کے کٹھینے میں لائے جائے گا جس کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسنگ ٹاپک امید کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ پاک آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن اہل بیعت کے فرمدات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ حامی و ناصر موسیقی